اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پھر سے حروف کو ایک نئے انگل سے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ان کے اوپر حرکات کون کون سی لگتی ہیں اور ان کے کیا نام ہیں حرف کے لفظی مہنی ہے کنارہ جتنی بھی آوازیں نکلتی ہیں وہ کناروں سے نکلتی ہیں دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف الحجہ 28 ہوتے ہیں تو آج آپ کی آسانی کے لیے انہیں ایک اور طریقے سے ان کی تقسیم کی گئی ہے یعنی صحیح حروف جو ہیں وہ 25 ہم نے کر لیے اور تین حروف کو ہم نے غیر صحیح کہہ دئیے اور وہ تین حروف ہیں تو جو صحیح حروف ہیں انہیں ساؤنڈ لیٹرز کہہ دئیے اور جو غیر صحیح حروف ہیں انہیں ہم نے دیفیکٹیب لیٹرز کہہ دئیے کیوں کہہ دئیے حروف علت یعنی بیمار حروف تو حروف علت کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی حروف علت جو ہیں یہ عربی میں انٹرچینجبل ہوتے ہیں آپس میں یعنی یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں یا پھر ہم انہیں حضر بھی کر سکتے ہیں یعنی انہیں ہم ڈلیٹ بھی کر دیتے ہیں بعض موقعوں کے اوپر کچھ رولز ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حروف علت جو ہیں یہ خالی ہوتے ہیں یعنی ان پر کوئی حرکت نہیں ہوتی لیکن اگر فرض کریں ان پر کوئی حرکت آ جائے تو ہم انہیں حروف مدہ بھی کہتے ہیں مد کے مہنی ہے کھینچنا یا لمبا کرنا تجوید کی اسطلاح میں حرف کی آواز لمبی کرنے کو مد کہتے ہیں تو اس طرح سے مد کے تین حروف ہوئے یعنی لینٹرنگ لیٹرز جو ہیں وہ تین ہیں علف واو اور یا یا پھر ہم اس کے علاوہ ان میں سے واو اور یا جو ہیں وہ حروف لین بھی ہیں تو ان دونوں میں پھر فرق کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ جو علف ہے حروف مدہ کا جو علف ہے کہ علف خالی ہوتا ہے تو جب علف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو لیکن علف کے بعد والے حرف پر جزم نہ ہو تو ہم اسے مد بالالف کہتے ہیں اگر حروف مدہ کے جو واو ہے وہ ساکن ہو یعنی اس پر جزم ہو سکون ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو تو ہم اسے مد بالواو کہتے ہیں اگر حروف مدہ یعنی یا جو ہے یہ ساکن ہو اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو تو ہم اسے مد بالیا کہتے ہیں اور یہ جو تینوں حروف ہیں حروف مدہ ان کو ہم مد اصلی بھی کہتے ہیں اچھا اب ان میں اور حروف لین میں کیا فرق ہے حروف لین جو ہیں ان کو ہم لین اس لئے کہتے ہیں کہ ہم انہیں نرمی سے ادا کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے تلفز اور آواز میں نرمی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم انہیں حروف لین کہتے ہیں اور حروف لین اور مدہ میں یہ فرق ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کہ حروف مدہ میں علیف سے پہلے زبر واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو جبکہ حروف لین میں یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ہم انہیں حروف لین اس طرح سے بول لیں گے نرمی سے ادا کریں گے باو بائی حروف مدہ اور حروف لین کو ہم ایک علیف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں اب یہ ایک علیف کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے دو حرکت ہم صرف انہیں دو حرکت کے برابر لمبا کھینچ کر پڑیں گے یعنی دیکھیں ایک حرکت ہے جیسے میں کہتی ہوں آ با تاسا تو جیسے با ہے تو با یہ ایک حرکت ہے اور اگر میں اسے کہتی ہوں با تو یہ دو حرکت ہیں یعنی ایک علیف کے برابر ایک علیف کیا ہے کھلی انگلی کو بند کرنا یا باند انگلی کو کھولنا بس جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے اتنا سا اتنوں اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف کے اوپر کیا حرکات ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیش زبر زیر دیا ہوئے یعنی دمہ فتح اور کسرہ اسی طرح سے آگے دیکھیں حروف کے اوپر تنوین بھی ہوتی ہے یعنی دو پیش دو زبر دو زیر تنوین کا مطلب ہے جس میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہو تنوین میں پہلا حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے یہ جیسے آپ کے سامنے مثال دی ہوئی ہے آہاد دن آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ علامت جو دی گئی ہے یعنی جو حرکت دی گئی ہے جو حروف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس میں یہ والی علامت جو ہے الٹا پیش ہے کھڑی زبر ہے یہ کھڑی زیر ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو تینوں تھیں یہ تینوں حرکتیں جو ہیں یہ حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں یعنی جو الٹا پیش ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف مدہ واو کے قائم مقام ہے اور اس کو بھی ہم ایک علف کے برابر کھینچیں گے کھڑی زبر ہے تو یہ بھی حروف مدہ علف کے قائم مقام ہے ایک علف کے برابر کھینچیں گے کھڑی زیر ہے تو یہ حروف مدہ یا کے قائم مقام ہے اور اس کو بھی ایک علف کے برابر کھینچیں گے مثال کے طور پر ابھی آپ یہ دیکھیں جیسے یہ باہ کھڑی زبر باہ ہے تو یہ دیکھیں رحمان لکھا ہے تو قرآن پاک میں یہ دیکھیں اس طرح سے رحمان لکھا جاتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے اس کے اندر جو الفہ بیٹس ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں اسی طرح سے حروف کے اوپر جو بھی کوئی علامات لگی ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں سکون کی جو علامت ہے اس کی یہ نشان ہوتی ہیں جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آواز کا رک جانا یہاں پہ آواز رک جاتی ہے اس حرف پر آ کر جس کے اوپر یہ علامت لگی ہوئی ہو اسی طرح سے اگر حرف کے اوپر شد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا حرف جو ہے ایک آواز کو ہم دو دفعہ دہراتے ہیں جس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے اب با تو یہ ہو گیا اب با تو یہ جو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ہم ادغام کہتے ہیں اب آپ نے اسی طرح سے بعض حروف کے اوپر یہ علامت لگی ہوتی ہے جس کو ہم چھوٹی مد بھی کہتے ہیں مد جائز بھی کہتے ہیں مد منفصل بھی کہتے ہیں یہ علامت ہے تو اس کو بڑی مد کہیں گے مد واجی مد متصل کہتے ہیں مد لازم ہوتی ہے مد لین مد تمکین مد بدل مد صلح صورہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ تجوید کی کلاس میں یا تجوید میں جہاں کہیں بھی آپ مد پڑھیں گے تو فوراں آپ کے ذہن میں یہ حروف آ جانے چاہیے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ان تینوں میں سے علف آو یا میں سے کوئی نہ کوئی اپنا پارٹ پلے کر رہے جس کی وجہ سے مد کا رول اپلائے ہو رہے اور میں ان کو ایکسپلین اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ یہ تجوید کے رولز ہیں لیکن ہم گرائمر کی کلاس میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کا گرائمر میں بھی رول ہے جہاں کہیں بھی یہ حروف آئیں گے علف آو یہاں تو وہاں پہ جو گرائمر میں ان کا رول ہے وہ ہم ضرور آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحیح حروف ہیں وہ ایک پیٹرن فالو کرتے ہیں اور جو غیر صحیح حروف ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کا پیٹرن فالو کرتے ہیں اور ان میں چینجز آتی ہیں تاکہ ہم ڈی مارکٹ آپس میں کر سکیں کہ اچھا بھئی یہاں پہ کہاں پہ فرقار ہے تو یہ ایک طرح سے آپ کے لئے ٹپ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی علی واؤ یا کا رول ہوگا تو اس اسطلاع کو ہم مد کا نام دیتے ہیں المقتصر ایک دفعہ سے ہم پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ جو یاد رکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر حرف کے اوپر حرکت تنوین کی ہو دو پیشوں یا ایک پیش ہو تو ہم اسے دمہ کہیں گے یعنی وہ ایلیویٹڈ ہے اور اس حرف کو ہم کہیں گے کہ وہ حرف مرفوع ہے اور اگر دو زبر ہو یا ایک زبر ہو تو ہم اس حرف کے اوپر کہیں گے حرکت فتح کی ہے اور جو حرف ہے وہ خود منصوب ہے یعنی وہ ریزڈ ہوا ہوئے اب اگر یہاں سے ان کی ٹارمنالوجز نکلی ہیں اگر کسی حرف کے نیچے دو زیر ہو یا ایک زیر ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کسرہ ہے یعنی وہ گراؤنڈیڈ ہو گیا اس حرف کو ہم مقصور کہتے ہیں اسی طرح سے کسی حرف پر حرکت ہو سکون کی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جزم لگی ہوئی ہے اور حرف بزاتے خود مجزوم کہلاتے ہیں اسی طرح سے اگر حرکت جو ہے کسی حرف پر شد کی ہو تو حرف جو ہے وہ مشدد کہلاتے ہیں یہ تھوڑی سے ٹارمنالوجز ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے یہ اگر آپ کو ٹارمنالوجز نہیں بھی یاد رہتی تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان حرکات کا یاد کرنا بہت ضروری ہے یعنی اب ہم پیش نہیں کہا کریں گے ہم دمہ کہیں گے ہم زبر نہیں کہا کریں گے ہم فتح کہیں گے ہم زیر نہیں کہا کریں گے ہم کسڑا کہیں گے ابلے لسن تک کے لئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ